ملکل آپ کو بتاں کہ ہیڈ کاؤنسلر دپارٹمنٹ آف سٹیٹ ڈیریک شولے نے ان جی اوز کو سلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں جو مچکلات پیش آ رہی ہیں وہ سنی اور اس کے حال کے لیے تبادلہ خیال بھی کیا ڈسکشنز کی اور اس موقع پر ہیڈ کاؤنسلر دپارٹمنٹ آف سٹیٹ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان میں سلاب سے ایک بہت بڑا انسانی علمیہ پیدا ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا جزہ کی اپنی پیغم قریب میں مزید کرنے کے لئے اس پر جای تایم آف سوڈیریک ہمارا بخشماری زندگی اس طور پکستان میں سنوڈ ایٹھ استَ رائی ویا سا رہا زمین پاکستان میں جامعا جای در آف ستاید آف سید دارے کے لئے سنت تاکستان میں حضرتن بسرد پاکستانی اور اس وقت ایک انجیوں نے ہمیں بھی جوئن کیا اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے ملک میں صلاح متاثرین کی بہالی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور ایسے میں فلاحی ادارے حکومت کشانہ بشانہ میدان میں موجود ہیں اور ان میں ہینڈز پاکستان بھی شامل ہے جو کئی دہائیوں سے سماجی خدمات انجام دے رہا ہے اور ماضی میں آنے والی قدرتی آفات میں بھی میدان عمل میں موجود ہیں